ملیشیا میں پاکستانی ہائی کمیشنر محترمہ آمنہ بلوچ نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک پاکستان کی ندار اور غریب مریضہ سادیا دلاور جن کے بیماری کے بارے میں انہیں علم ہوا کہ وہ کینسر میں مبتلا ہو چکی ہیں اگر ان کا فوری علاج شروع نہ کیا گیا تو ان کے لیے ہترناک ثابت ہو سکتا ہے سادیا دلاور کے لیے محترمہ آمنہ بلوچ ہائی کمیشنر صاحبہ نے پاکستان ہائی کمیشنر کی طرف سے انہیں ٹیگٹ کو سپانسر کیا ہے پاکستان کے لیے اور ان کی مکمل سپورٹ کا اعلان کر دیا اس بات پر پاکستانی کمیونٹی میں انتہائی خوشی کے جذبات ہیں کہ محترمہ آمنہ ملوچ جیسی ہائی کمیشنر پاکستان کو ملیشیا میں لیڈ کر رہی ہیں جو کہ انتہائی فرض شناس ایماندار اور دلیر ہائی کمیشنر ہیں اور انہی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے ہزاروں سال نرگست اپنی بے نوری پہ روتی رہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وار پیدا آئے سنتے ہیں محترمہ آمنہ بلوچ کے بارے میں شکریہ کے الفاظ میں شکر بزار ہوں جاہیدو رحمان صاحب کی 92 نیوز سے اور ملک سمر اقبال صاحب کی جو پاک ملیشیا نیوز سے ہیں جنہوں نے میری آواز کو ہائی کمیشن آمنہ بلوچ صاحبہ تک پہنچایا اور میں شکر بزار ہوں آمنہ بلوچ صاحبہ کی بہت مشکور ہوں جنہوں نے میری بیماری سے سن کے بہت ہمدردی کی اور میری ٹکٹ کا بھی ارینڈ کیا اور لائٹ کا بھی میں بہت شکر بزار ہوں اللہ پاک ان کو خوش رکھے پاکستان ہائی کمیشن نے کمیونٹی کو ہمشہ سپورٹ کیا ہے اور میں اپریشیئٹ کرتی ہوں جس طرح ہر ایکسلنسی آمنہ بلوچ نے سادیا کے لئے ٹائم بھی افرز کر کے اس کو پاکستان بھیجا ان سرکمسٹانس میں یہ بلکل بھی آسان نہیں تھا تو یہ واقعی ایک بڑی اچھی سمی بٹ فرام کلالنپور ملیشیا سے اور پاکستان کمیونٹی کی طرف سے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آج تمام دوستوں کو جو کہتے ہیں کہ پاکستان ایم ایسی کچھ نہیں کر رہی تو آج میں ان کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا تفصیلا کہ مس آمنہ بلوچ جو کہ ایم بیسٹر ہیں اس وقت پاکستان ایم ایم ایسی میں اور انہوں نے ایک ایسا اچھا کام کیا ہے کہ کینسر کی ایک مریضہ تھی لاسٹ سٹیج پر جن کا پاکستان پہنچنا بہت ضروری تھا اور اس وقت کے جو حالات ہیں تمام کے سامنے ہیں لوگوں کو مالی مشکلات بھی ہیں اور لوگوں کو فلائٹ کا بھی سامنا ہے کہ جہاز نہیں آتے اور ٹکٹ بھی نہیں ملتی اور مس آمنہ بلوچ نے اس وقت ایسا کام کیا ہے کہ اس لاسٹ سٹیج کینسر کی مریضہ کو انہوں نے اپنی طرف سے ٹکٹ دے کر مالی سپورٹ کر کر اور انہوں نے اس کو پاکستان بھیجنے کی تیاری کی اور پاکستان کمیونٹی کے لیے انہوں نے ایک ایسا اچھا کام کیا جو آج تک بہت کم لوگ کر سکے ہیں اور وہ ایسے ایک عورت ہو کر اتنا اچھا کام کر رہی ہیں ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور ہمارے لیے ایسی طرح کام کرنے کے لیے ان کی کوششیں جاری رکھیں یہ ہمارا ایک چھوٹا پاکستان ہے منی پاکستان ہے اور ساری پاکستان امبیسی ایک اچھا کام کر رہی ہے جس کو ہمیں ساروں کو ایک اپریشیٹ کرنا چاہیے اور جو لوگ پاکستان کے لیے پاکستان امبیسی کے لیے رکافٹنگ کھڑی کرتے ہیں کہ یہ یہ نہیں کرتے ٹھیک ہے ہوتا ہے چھوٹا موٹا لیکن ایسا بھی نہیں کریں کہ جو انسان ہے وہ کچھ نہیں کر رہے تو ہم سلوٹ کرتے ہیں پاکستان امیسی کو اور خاص کر مس امنہ بلوش کو کہ انہوں نے ایک ایسا اچھا کام کیا ہے کینسر کی لاسٹ سٹیج کی معریضہ کو جو کہ اس وقت زندگی اور موت کی کچھ میں کچھ میں ہے تو اس کو پاکستان بھیجا ہم تھینکیو کرتے ہیں تہ دل سے پاکستان امیسی کا اور مس امنہ بلوش کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اسلام علیکم مالک محمد نائم کوالنپور مالیشیا سے کچھ دنوں سے ہماری ایک بہن جن کا تعلق پاکستان سے ہے کافی زیادہ سیریس کنڈیشن میں تھی ان کی تبیت کافی خراب تھی اور فلیٹس کی بندش کی وجہ سے پاکستان بیجنے کے لیے بھی پروگلم پیش آ رہی تھی اس حصولے میں ہم نے جعوید الرحمن صاحب نائنٹی ٹو نیوز اور پاک ملیشیا نیوز کے ملک سمر اقبال صاحب سے ہم نے کنٹیکٹ کیا اور ہم بہت مشکور ہیں جعوید الرحمن صاحب کے اور ملک سمر اقبال صاحب کے جنہوں نے ہماری آواز کو ہائی کمیشنر تک پنچایا اور ہائی کمیشنر محترمہ آمنہ بلو صاحبہ نے فوراں ان کی فلیٹس کا اور ٹکٹ کا ارنج کیا تو ہم بہت مشکور ہیں آمنہ بلو صاحبہ آپ کا اور اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور عمران خان صاحب ہمارے پرائیم منسٹر تینک یو سوماس سر حافظ نوید کے ساتھ میں ہوں سمر اقبال ملک پاک ملیشیا نیوز کواللنپور ملیشیا